حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب گنیمت کے مال کو اپنی جاتی دولت سمجھا جانے لگے امانت کو گنیمت کا مال سمجھا جانے لگے یعنی امانت کو عدا کرنے کے بجائے خود اس کو استعمال کر لیا جائے زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے آدمی بیوی کی فرماورداری اور ماں کی نا فرمانی کرنے لگے دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے مسجدوں میں کھلن کھلہ شور مچایا جانے لگے قوم کی سرداری فاسق کرنے والے قوم کا سربراہ قوم کا سب سے زلیل آدمی بن جائے آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے گانے والی عورتوں کا اور ساز بابازے کا رواز ہو جائے شراب عام پی جان لگے اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے اس وقت سرک آندھی زلزلے زمین میں دھس جانے آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے ایسے ہی مسلسل آفت کے آنے کا انتظار کرو جس طرح کسی ہار کا دھاگہ ٹوٹ جائے اور اس کے موطی پے در پے جلدی جلدی گرنے لگے